اسلام علیکم ڈیو سٹوڈین کلاس فرسٹی اور فیزکس ٹوڈی بیوار گوئنٹو ڈسکس مومنٹم این ایکسپلوسیف فورسز مومنٹم کا ایکسپلوجن کے ساتھ وہ فورسز جو ایکسپلوجن کے نتیجے میں حاصل ہوتی ہے اس کے ساتھ تعلق کا ہاں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جس میں ہم دو ایکزامپل ڈسکس کریں گے ایکزامپل نمبر فرسٹ آپ کے پاس ہے بمب اور شل لیکن یہ جو ٹام میں ڈسکس کرنے جا رہا ہوں فرسٹی اٹریسٹ یہ آپ کے کورس کا عصہ نہیں ہے جس آپ لوگوں کا مائنڈ اور بگ گراؤنڈ بنانے کے لیے ایکزامپل کوئی اس طرح ہے کہ اگر آپ کے پاس فار ایکزمپل ایک بم ہے یا ایک شل ہے جس کو آپ ایک مانچس کی طرف فر ایکزمپل وہ ہیوی رسٹ فارم میں ہے اور ادھر سے آپ اس کا مانچس لگا لیتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد وہ پٹ جاتا ہے تھوڑی دیر کے بعد وہ ایکسپلوڈ کر دیتا ہے ایکسپلوزن کے بعد وہی بم کا جو ٹکڑا ہوتا ہے اور یہ سارا جو ایکسپلوزن ہوتا ہے یہ انٹرنل فورسز کی وجہ سے ہوتا ہے انٹرنل فورسز کی وجہ سے یہ جو ٹکڑا تھا میرے پاس بم کا یا شل کا یہ دو حصوں پر ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے جسٹ امیجن کرو یہ تا آپ کے پاس جانا پٹ جاتا ہے اور یہ سے دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو جاتا ہے جس کا ماس بن جائے گا ایم ون اور اس کا ماس بن جائے گا ایم ٹو سیمیلرلی یہ جو جس مومنٹم جس ویلاسٹی کے ساتھ ہی موف کری گی یہ اس ڈیریکشن میں ہے اور دوسرا جو آپ کے پاس ٹکڑا ہے وہ اس ڈیریکشن میں موشن سٹانڈ کری گی اب ہم نے دیکھنا کیا ہے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ مومنٹم بیفور ایکسپلوزن کیا تھی اور مومنٹم آفٹر ایکسپلوزن اس کا کیا بن گیا اب دیر سٹوڈن یہاں پر ماس تو اس کا ایم ہے پر ویلاسٹی چھوٹ یہ ریسٹ پارے میں ہے اس کا زیرو ہے سو انیشیل مومنٹم جس کو پی آئی سی بھی آپ دینوڈ کر سکتے ہیں سیکنڈ چیز آپ کے پاس فائنل مومنٹم آپ نے فائنڈ آوٹ کرنا ہے دیر سٹوڈن یہاں پر یہ آپ کے پاس ایک ٹکڑا بن گیا اب اس کو ہم مومنٹم کا نام نہیں کر کیونکہ مومنٹم بزاتے خود ایک پلورل ورڈ ہے سو یہ یہاں پر آپ کے پاس اس کو مومنٹا یعنی اس ٹکڑے کا یہ مومنٹا اس کا ہو گیا یہ مومنٹا مومنٹم مومنٹم ایک پلورل ورڈ ہے مطلب یہ دو ٹکڑوں کا دو مومنٹم کٹا ہوکے مومنٹم منا دیتا ہے تو اس کا ہم نے مومنٹم فائنڈ آوٹ کرنا گیا تو زائری بات ہے اس کو اس کے ساتھ ایٹ کریں گے لیکن یہاں پر آپ دیر سٹوڈن دیکھ رہے ہیں کہ اس ٹکڑے کا موشن اس ڈائریکشن میں ہے اور اس کے سن بھی طرح ہم یوز کرتے ہیں بائی ہیڈ ٹو ٹیل رول بائی ہیڈ ٹو ٹیل رول کیا ہے کہ اس کا ڈائریکشن اسی مطمئن ہے تو اس کا یہ آپ نے ڈرہ کیا ہے اب سیکنڈ ویکٹر کو اس کے ساتھ ایٹ کرنا ہے تو طریقہ یہ ہوتا ہے کہ سیکنڈ ویکٹر کا ہیڈ فسٹ ویکٹر کے ٹیل پر ہونے چاہیے تو یہ ہمارے پاس فسٹ ویکٹر ہے یہ سیکنڈ ویکٹر کا ہیڈ میں نے فسٹ کے ٹیل پر اس طرح رکھ دیا تو جہاں سے اس نے سٹانٹ لیا تھا اسی پہ یہ آکے گڑا ہو گیا یہاں پر ملا مطلب ریزلٹن جو ویکٹر ہے آپ کے پاس وہ آپ کے پاس زیرو آ رہا ہے سو فائنل مومنٹم بھی آپ کا کیا آئے گا فائنل مومنٹم بھی آپ کا زیرو آئے گا بائی لاف کنزلیشنہ مومنٹم ایک مومنٹم بھی فور ایکسپلویجن ایکول دو مومنٹم آفتر ایکسپلویجن یہ آپ کے کورس کا حصہ نہیں ہے جس ویسے اگزامپل دے رہا تھا کہ جب آپ کے پاس شیل اور بم ریس فرم بھی ہو اب آپ کی بک کی اگزامپل کی طرف چلتے ہیں جس نے اگزامپل لیا ہے فالنگ بم بم آر شیل جب ایک بم ظاہری بات ہے جب آپ راکٹ بم یا چھوٹی سی بم کیوں ہیڈ بم اس کو آپ مچس لگاتے ہیں اور مچس لگانے کے بعد اس کو آپ پینکتے ہیں تو وہ آلڈری موشن پہ ہوتا ہے جس imagine کرو یہاں سے آپ نے ماجس لگائے اس کوئیٹ پر بم پٹ جاتا ہے divide into 2 fragment divide into 2 ٹکڑ میں تقسیم جاتا ہے and move with velocity v1 and v2 اس ٹکڑ کا ماس m1 بن جاتا ہے the body of ماس m1 is moving with velocity v1 similarly the body of ماس m2 is memeing with velocity v2 یہ آپ کے پاس اس طرح یہ اس ڈائریکشن میں اور یہ اس ڈائریکشن میں اب ہم نے دیکھنا کیا ہے ہم نے دیکھنا ہے کہ ایدر دا مومنٹم بی فور ایکسپلوجن از ایکول دو مومنٹم آفتر ایکسپلوجن لیٹس سی یہاں پر جب آپ کے پاس یہ بم کا ٹکڑا ماس ایم ویلاسٹی وی کے ساتھ موف کر رہا تو اس کو بولتا ہے ہم مومنٹم بی فور ایکسپلوجن یہ آپ کے پاس ہے ماس ذرا ویلاسٹی مومنٹم ایم وی آپ کے پاس آ رہا ہے سیکنڈ چیز آپ کے پاس مومنٹم آفتر ایکسپلوجن ہم نے دیکھنے لیے ہیں مومنٹم آفتر ایکسپلوجن آپ دیکھ لیے دیا سٹوڈن یہاں پر توجہ کیجئے گا کہ یہ دیکھیں ایم وان کا ٹکڑا ہے اس ڈائریکشن میں یہ ایم ٹو کا ہے اس ڈائریکشن میں اب دونوں کا ریزلٹ ہم نے پینڈ کیوں کہ پہلے ہمارے پاس یہ سیچویشن اس طرح جا رہی ہے اب اس پوانڈ پر آ کر یہ اس سے پٹ جاتی ہے تو اس کا الگ آ جاتا ہے اور اس کا الگ ہو جاتا ہے اب دونوں کو ہم ایڈ کریں گے تو یہ پھر سے ویکٹر ایڈیشن ہو گیا اب ویکٹر ایڈیشن یہاں پہ ہم کر لیتے ہیں کی طرح سے یہ ریزال ہو کرتے ہیں یہ آپ کے پاس ریزلٹن آ رہا ہے یہ اس کا ایم وان کا ہے اور یہ جو ہے یہ اس کا ہم نے یہاں پر رکھا ہے ایم ٹو یہ اس کا ریزلٹن آ رہا ہے تو بائی دے فرام دے فیگر یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ریزلٹن ہے یعنی جو اس کا مومنٹم ہے یہ برابر ہوگا this is پلس مطلب آپ سیمپل سی بات ہے جس طرح ہم نے ریزلوشن اپ فورس وقت رہا ہے ہم اس طرح کو ہائلائٹ کیا تھا سو ایم وان وی وان پلس ایم ٹو اینڈ وی ٹو آپ کے پاس آئے گا سو بائی لاف کنزرویشن آم مومنٹم لاف کنزرویشن آم مومنٹم کے مطابق مومنٹم بیفور ایکسپلوشن this will be ایکوی تو مومنٹم آفر ایکسپلوشن اس جس کو آپ اس طرح بھی دے سکتے ہیں کہ مومنٹم اینیشن مومنٹم will be ایکوی تو فائنل مومنٹم سو اینیشن مومنٹم تو آپ کا باری کا جو تو آپ کے پاس ایم کپیٹل ماس ویلاسو ٹی وی ایم وی ہے this is equal to فائنل مومنٹم آپ کے پاس ایم ون وی ون پلس ایم ون وی وی ٹو آ رہا ہے یہ آپ کا اس سے بھی آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آپ کا لاف کنزرویشن آم مومنٹم is obeyed in case of فالنگ بم آر شل سیکنڈ اگزامپل جس کو ہم ڈسکس کرنے جارے ہیں dear students آج کے ٹاپک ہمارے سے وہ ہے فائننگ آف اگن جس طرح آپ فار اگزامپل consider a bullet آف ماس ام consider a bullet آف ماس ام is fired with a gun ایک گن کے ترو ایک بولیٹ جس کا ماس ام ہے اس کو آپ اس سے فائر کر دیتے ہیں تو اس کا مومنٹم کنزرو رہے گا یا کنزرو نہیں رہے گا dear students آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جب کبھی آپ کسی بھی maybe you guys do it already آپ لوگ انہیں شاید experience کیا ہوگا جب بھی کسی ایک گن سے آپ ایک bullet کو فائر کر دیتے ہیں تو آپ پیچھے کی طرف اس طرح ایک جٹکہ فیل کر دیتے ہیں یہ جو آپ کو جٹکہ سا لگ جاتا ہے لیکن اس case میں اس کو نہیں بلکہ یہاں دیکھنا ہے مومنٹم کیا مومنٹم کنزرو رہتا یا نہیں سو لٹس سی فائرنگ اف بولیڈ بائی گن ایز اینادر ایگزیمپل آف کنزرویشن ایگزیمپل یہ کنزرویشن ایگزیمپل کا ہمارے ڈلی لائف میں ہونے والا ایک اور ایگزامپل ہے اب لٹس مومنٹم بیفور فائرنگ دیئر سٹوڈنٹ یہ جو آپ کے پاس بولیڈ ہے یہاں میں دیکھا رہا ہوں یہاں بر اس کا انیشل جو آپ کے پاس ویلاسٹی ہے یہ زیرو ہے کیونکہ یہ رسٹ فارم ہے جب بھی ایک بولیڈ کسی گن کے اندر ہوتا ہے تو یہ زیرو پہ ہے اب مومنٹم آفٹر فائرنگ فائرنگ کے باد اس کا مومنٹم دیکھتے ہیں اب دو چیزوں میں مومنٹم پیدا ہوتا ہے یہ جو آپ کے پاس بولیڈ ہے جو گولی ہے اس میں پیدا ہوتا ہے جس کا م ہے اور ویلاثیٹی سی سی برابر ہوگا مومنٹم پلس مومنٹم آف بولیڈ سی بات ہے اس کو اس کے ساتھ ایڈ کر لیتے ہیں آو سو بائی لاغ کنزرویشن آف مومنٹم لاغ کنزرویشن آف مومنٹم کے بطابق انیشل مومنٹم تو آپ کے پاس آل ریڈ زیرو ہے اور فائنل آپ کے پاس ان دونوں مومنٹم کو شو لاغ کنزرویشن آف مومنٹم ان کیس آف فائرنگ آف 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 اگر آپ چاہتے ہیں کہ جس جو جٹکہ آپ کو لگتا ہے اس کے ویلاسٹی کتنے ہوگی اس ویلاسٹی کو فائنڈ کرنے کے لئے وی پرائیم مائنس ایم وی دیوائیڈ بائی مطلب یہ جو ایکویشن نمبر بھی ہے یہ وہ جٹکہ ہے یہ وہ ویلاسٹی ہے جس کی مطلب سے آپ توڑا سا پیچھے اپنے آپ کو مطلب فیل کرتے ہیں جٹکہ سا یہ آپ کا اپیشن آگیا this is momentum and explosive forces کے ساتھ ریلیٹیڈ دو اگزامپل جو آپ کے کورس کا حصہ یہ جو ترم ہے آپ کے کورس کا حصہ نہیں ہے جس ویسے آپ لوگوں کا مہنی بنانے کے مہنی کیا ہے کسی بھی question کے صورت میں آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں اور بہت سارا خیال رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ